حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کے دن سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس قیامت کے دن اپنی طرف سے سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک انصاف کرنے والا حکمران نمبر دو ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے عبادت میں گزاری ہو نمبر تین وہ آدمی جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہو نمبر چار وہ دو آدمی جو اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت کریں اس کی خاطر ملیں اور اسی کی خاطر جدا ہوں نمبر پانچ وہ آدمی جسے کوئی بڑے خاندان والی خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے مگر وہ اس سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر چھے وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کے صدقے کا علم نہیں ہوتا یعنی چھپا کر دیتا ہے نمبر ساتھ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آسو بہتے ہو